بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی پہلی کا پہلا سبق خدا کی صفتوں کا بیان چل رہا ہے اس سبق کا نوہ پارٹ نوہ پارٹ دیکھئے یہاں سے یہ یہ ہے زبر یہ ہے زیر یہ بھی بھا یہ زیر بھی اسی علف پیش کو سین یہ زیر سی اسی خدا خے پیش کو دال علف زبر دا خدا کی کاف یہ زیر کی بخشش بے خے زبر بخشین شین زیر شش بخشش ہے ہے یہ زبر ہے یہ بھی اسی خدا کی بخشش ہے یہ بھی اسی خدا کی بخشش ہے غرز غیر زاد زبر غرز جہاں جیم زبر جا ہے علف نونغنہ ہاں جہاں میں میم یہ نونغنہ میں چھوٹی چھا واو پیش چھو ٹے یہ زیر ٹی چھوٹی بڑی بے زبر با رے یہ زیر ڈی بڑی جتنی جیم تے زیر جت نون یہ زیر نہیں جتنی چیزیں چے یہ زیر چیزیں یہ نونغنہ چیزیں ہیں ہے یہ نونغنہ ہیں تو دیکھئے غرز جہاں میں چھوٹی بڑی جتنی چیزیں ہیں غرز جہاں میں چھوٹی بڑی جتنی چیزیں ہیں سب سین بے زبر سب کو کاف واو پیش کو اس علف سین پیش اس نون یہ زیر نے کسی کاف زیر کی سین یہ زیر سی کسی نہ نون زیر نہ کسی نون ہو کسی کاف زیر کی سین یہ زیر سے کسی فائد فے علف زبر فا حمز زیر فائ دی دال یہ ضد فائد کہ کاف یہ زر کے لئے لامزر لی حمزہ یزر کے لئے بنایا بے زبر بانون علی زبرنا بنا یہ عرب زبریا بنایا ہے ہے یہ زبر ہے سب کو اس نے کسی نہ کسی فائدے کے لئے بنایا ہے سب کو اس نے کسی نہ کسی فائدے کے لئے بنایا ہے خدا خی پیشکو دال علی زبرتا خدا وند واؤ نون دال زبر وند خدا وند تعالا تیز زبرتا عین علی زبرعا تعالا نے نون یہ زبر نے سب سین بے زبر سب چیزوں چے یہ زر چیزے واؤ نون غنہ زون چیزوں کو کاف واؤ پیش کو بنایا بے زبر با نون علی زبرنا بنا یہ علی زبریا بنایا خدا وند تعالا نے سب چیزوں کو بنایا اور علی زبر اور وحی واؤ پیش بو ہے یہ زر ہی وحی سب سین بے زبر سب کا کاف علی زبر کا مالک میم علی زبر ما لام کاف زر لک مالک ہے یہ زبر ہے مالک ہے اور وحی سب کا مالک ہے وہ واؤ ہے پیش وہ ان علی ف نون پیش ان کو کاف واؤ پیش کو جس جیم سین زیر جس ترہ تے زبر تا ریح زبر رہ ترہ چاہے چے علی زبر چاہے یہ زر ہے چاہے رکھے رے کھے زبر رے کھا زبر رکھا یہ زر کے رکھے اس علی ف سین پیش اس سے سین یہ زر سے کسی کاف زر کی سین یہ زر سے کسی کو کاف واؤ پیش کو شکایت شین زیر شی کاف علی زبر کا شکاہ یہ تیز ہے یہ تیز زبر ید شکایت کا کاف علی زبر کا حق ہے کاف زبر حق نہیں نون زبرنا ہے یہ نون غنہ نہیں وہ ان کو جس طرح چاہے رکھے اس سے کسی کو شکایت کا حق نہیں وہ ان کو جس طرح چاہے رکھے اس سے کسی کو شکایت کا حق نہیں تو یہ پہلا سبق خدا کی صفتوں کا بیان مکمل ہو گیا اب دوسرا سبق شروع ہوگا